حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے لئے اللہ نے آگ تھنڈی کر دی بلند آباز سے جسے حضور کا ذکر اچھا لگ رہا ہے بلند آباز سے بولیں سبحان اللہ جسے حضور سے جتنی محبت ہے بھولوں کو معافی بزرگوں کو معافی بیماروں کو معافی میرے آقا سے جسے جتنی محبت ہے اتنی بلند آباز سے بولیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے توجہ فرمائیے گا فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کے لئے آگ تھنڈی کر دی تھی اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ کے لئے آگ تھنڈی کر دی گئی ہے حضرت اسماعیل جن کے گلے پہ چھوری نہیں چلی وہ اسماعیل جن کے ایڑیوں کی برکز سے زمزم کا چشوہ جاری ہو گیا تھا اتنی شان والے نبی موسیٰ جیسا نبی کوہے دور پہ آ کر اللہ سے باتیں کرنے والا سارے نبی شان والے اس کے باوجود سنو کہ سارے نبی مسجد اقصہ میں میراج کی رات پیچھے کھڑے تھے ہمارے آقا آگے کھڑے سارے پیچھے ہیں ہمارے آقا آگے ہیں تو توجہ کرنا پتہ لگا جس کے پیچھے یوسف بھی کھڑا ہے مجھے تھے یوسف کو اپنے حسن پر ناز تھا کیونکہ اللہ نے عطا فرمایا لیکن جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو یوسف بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی بڑا حسن و جمال ہے مگر آپ کے حسن و جمال کا مقاولہ نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ توجہ فرمانا تن مہینے خلقت راجی بیکھ کے یوسف جنے آنی اوہ چھنا محمد عربی ڈی تھا رج گئے جہانی یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کے قوم کی بھوک ختم ہو گئی تھی کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے لیکن حضور کی شان کیا ہے جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا وہ ادھر بھی رج گئے ادھر بھی ان کی بھوک ختم پیاس ختم پھر سہراؤں میں روزے رکھ کے رمضان المبارک میں بدر کے میدان میں لڑنے والے مصطفیٰ کے غلام تھے اور پھر وہی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے جس طرح نقیبیں محفل فرما رہے تھے انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں نے کہا مولا وجہ کیا ہے انہیں بھوک نہیں لگ رہی پیاس نہیں لگ رہی نبی کی ناموس کے لیے نکلے ہیں جواب آتا ہے جو محمد کا ہو جاتا ہے نہ نہ بھوک حصر کرتی ہے نہ پیاس حصر کرتی ہے وہ مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے مدینہ کی ریاست یہ نہیں ہوتی کہ جہاں جناب ختم نبوت کے مجاہدین کو گولیاں بروائی جائیں اور جناب آسیہ ملونہ کو بے باہر عزت کے ساتھ بیجا جائے آوارڈ دلوایا جائے اور کہا جائے جناب میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں تسبیح آتم پکڑنے سے ننگے پہوں مدینے جانے سے بنتا عاشق رسول نہیں بنتا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی جان بھی مصطفیٰ کے لیے ہوتی ہے جس کا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے تاجدارِ حتمِ نبوت بولو بولو تاجدارِ حتمِ نبوت تاجدارِ حتمِ نبوت کہتے ہیں نا ذرا سبحان اللہ ناموسِ رسالت کے معاملے میں ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اور آپ یہ نہ کہتے ہیں اوہ جی ساڑھے لیڈر نے خلاب بول کے گئے مولوی صاحب آپ کے لیڈر ہوں گے یا کسی اور کے مسلمانوں کے لیڈر یہ نہیں ہے مسلمانوں کا لیڈر ایک ہی ہے جو تھا ویل چیئر پر تھا ویل چیئر پر جسے بات اچھی لگ رہی ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ ہاں کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا بھائی ہمارا ممان ہے میں عرض ہی کر رہوں میں ناموسِ رسالت کی بات اور میری آپ ایک تقریر بھی اٹھا کر دیکھ لیں یہ بھائی ساؤنڈ والے بھی موجود ہیں رات کو میں نے کہیں یہ کہا ہو اوہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے اوہ جی سڑکیں نہیں بنی اوہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے ہم اس طرح جاتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے برداش ہے ناموسِ رسالت سے غداری برداش ہے ہم لوگ زور کی ان لیڈروں کی محبت میں جناب اپنے دین کو بھی بھول گئے نہ رمضان کا اعترام نہ قرآن کا اعترام نہ مسجد نبوی کا اعترام اور پھر جناب ہم کہتے ہیں ہمارا لیڈر زندہ بات اگر آپ اجازت دیں میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں ترا ہاتھ اٹھا کر سارے کہہ دیں سبانے اللہ نے اعلان فرمایا اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے لوگو سن لو حق کی شان کیا ہے فرمایا کل جا الحق کل جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہو خوکا ساروں کے آدمی اٹھے سبان اللہ دوبارہ آپ نے بول لیے میں دوبارہ آیت پڑھا ہوں کل جا جا الحق وزہق الباطل فرعون کی صورت میں آیا اللہ نے حضرت موسیٰ کو حق کی صورت میں بیجا جا بے باطل ابو جیل کی صورت میں آیا اللہ کریم نے اپنے معبوب نبی کو امام الانبیاء کو حق بنا کر بیجا اسی طرح جب باطل مسلمہ قذاب کی صورت میں آیا حق کو اللہ نے صدیق اکبر کی صورت میں بیجا ہے سیدھی کی تیرے وانگ وفا کون کرے گا حق پیارے دائیں جے وانگ ادا کون کرے گا تو اللہ کریم نے صدیق اکبر کو حق کی صورت میں بیجا وہ حق چار یار وہ بھی موجود دیا گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا اس لیے کہ ہم نبی کے سارے صحابہ کے علامے جب باطل آیا اللہ نے حق کو بیجا جب باطل یزید کی صورت میں آیا حق کو اللہ نے حسین کی صورت میں بیجا ہے اسی طرح جب 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 اگلا دور آیا جب سن لو دل تھام کر سن لو جب باطل سلمان تصیر لائین کی صورت میں آیا تو اللہ نے ممتاز قادری کو بیجا ہے اور جب اس کے بعد ان دو نمبر لوگوں کی صورت میں باطل آیا کوئی غازی ممتاز حسین قادری کو فانسی پہ لٹکانے والا کوئی آسیہ بی بی لائین کو بری کرنے والا کوئی جناب نبی کے غلاموں کو روز روزے کی حالت میں چھتیس لوگوں کو شہید کروانے والا اور اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد کہنے والا مدینہ کی ریاست کے دعوے کرنے والا جب باطل ان لوگوں کی صورت میں آیا ہے اللہ نے حق کی صورت میں یا خاتم رزوی کو بیجا ہے یا ساد حسین رزوی کو بیجا ہے تاج دار حق میں نبوت بولو بولو تاج دار حق میں نبوت تاج دار حق میں نبوت حق جب بھی باطل آیا ہے اللہ نے حق کو ضرور بیجا ہے توجہ کرنا خون حسین کی قسم یہی ہے ارض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے ارض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ اے حق اٹھا کے دے شاعر کہتا ہے جناب یزید ہر دور میں آئیں گے لیکن حسین نہیں آئے گا حسین نہیں آئے گا لیکن ہاں حسین کے غلام ضرور آئیں گے کوئی ممتاز حسین بن کے آئے گا کوئی خادم حسین بن کے آئے گا مصطفیٰ کے غلام ضرور آئیں گے حسین کے غلام ضرور آئیں گے دو شاعر کہتا ہے لوگو آج اگر پیچان چاہتے ہو حسینی کون ہے یزیدی کون ہے حق کی بات کر کے دیکھو پتا چل جائے گا یزیدی بے شمار نظر آئیں گے حسینی کم نظر آئیں گے جب بات کرو گے ختم نبوت کی اپنے لیڈر کا وفادارت پریشان ہو جائے گا ہو جی مولوی صاحب ایک گڑیاں کلنا کر دے پہو اے جناب سیاسی کلنا کڑے پاسوں میں کہا جناب اگر تسی توجہ فرماؤ تھوڑا اگر ناراض نہ ہو تدرہ توجہ فرمانا سیاست کوئی نیا کام نہیں ہے سیاست میرے نبی کے دین کا حصہ ہے اسلام کا حصہ ہے سیاست سیاست کو اگر دین سے علاق کر دو تو نہ سیاست رہتی ہے نہ دین رہتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے لوگ کہتے ہیں ہو جی مولوی صاحب مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرنے نوکری چاہیے نہیں نا سیاست کل کوئی نہیں کرنے یہ ہم لوگ کہتے ہیں امام کو اچھا توجہ کرنا جو دل لیڈروں کے آپ نعرے مارتے ہیں وہ رمضان کے مہنے میں جناب ترابیوں کے ٹائم کہہ رہے ہیں نکلو بار اس ٹائم آپ کو کوئی جناب تکلیف نہیں ہوتی وہ لوگ جو جناب رمضان میں کہہ رہے ہیں جناب اگرانا فلانا بھی لگاؤ تو فلانا بھی لگاؤ اتاولے کا بھی لگاؤ تو فلانے کا بھی لگاؤ اینجی کیوں جی ہمارا لیڈر ہے نا ادھر کوئی نہیں بولتا کہ مولیو صاحب اگر آفن نا وہ جی ختم نبور کے گتار ہیں مولیو صاحب بوری اب اس طرح بنو تر جاؤ چھٹی لیڈر کے قلاب ہم بات نہیں پرداش کر سکتے لیکن تو سا میرا کے بگاڑنا ہے میں تو تقریق کر کے چلا جانا ہوں اینجی توجہ کرنا محبت کے ساتھ بولے نا سباناللہ یہاں سارے ختم نبوت کے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا آدھ اٹھائیں نا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ فرمانا کہا جناب ہم حلی صاحب یہ ساتھ کی بات نہیں کرنی میں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں مسجد میں سیاست ثابت نہ کروں تو تقریر کرنا چھوڑ دوں گا چیلنج ہے میرا مجھے یہ بتاؤ اسلام کے پہلے مولوی کا نام کیا ہے کہا جی سمجھ نہیں آئی بات سمجھ نہیں آئی میں نے کہا جی اسلام کے دین اسلام کے پہلے مولوی کا نام کیا ہے کہا جناب ہمیں نہیں بتا میں نے کہا جب پتہ نہیں ہے تو باتیں کیوں گھر رکھے ہو پتہ ہو تو بات کرو نا جی اچھا کہا جی آپ بھی بتا دیں میں نے کہا جی اسلام کے پہلے مولوی کا نام ہے ستھی کے اکبر کیا نام بولو سارے بولو کیا نام ہے حق چار یار اسی میں آ جائے کیا نام ہے کہا جی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا پگڑی تھی ہاں جی پگڑی تھی امامہ شریف بنتے تھے میں نے کہا داڑی کہا جی داڑی بھی تھی کہا جی مسلح بھی تھا میں نے کہا ممبر حضور کے ممبر پر خطوہ بھی دیا کرتے تھے اب توجہ میں نے کہا داڑی بھی ہے پگڑی بھی ہے مسلح بھی ہے اس کے باوجود کیا حکمرانی کی ہے حاکم وقت تھے حکومت چلائی تھی سیاست کی تھی کہا جی آن کی تھی کہا جی آن کی تھی حکمرانے وقت بھی تھے ممبر رسول کے خطوہ بھی دیتے تھے توجہ میں نے کہا عمر کا دور آیا داڑی ہے جی بلکل پگڑی ہے جی بلکل مسلح ہے جی بلکل ممبر ہے جی بلکل میں نے کہا حکومت کی یا نہیں کی سیاست کی یا نہیں کی جی بلکل کی میں نے کہا عثمانِ غنی کا دور آیا سیاست کی یا نہیں کی جناب بلکل کی میں نے کہا مولا علی کا دور آیا کیا سیاست تھی یا نہیں تھی کہا جناب بلکل تھی تو میں نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ مولوی پہلے اسلام کے مولویوں نے سیاست بھی کی ہے دین پہ بھی عمل کیا ہے مسلح پہ کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھائی ہیں مسجد کے ممبر پہ خطبے بھی دیئے ہیں کیا سیاست نہیں کی کہا جناب کی ہے لیکن ہم تو مسجد کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے اگلا جواب دو مسئلہ حل ہو جائے کہا جناب کیا بات میں نے کہا اسلام کا پہلا پارلیمنٹ ہاؤز کون سا تھا اب جب میں نام لوں گا نہ سارے جنگ گئیں گے کہا جی پارلیمنٹ ہاؤز اس وقت بھی تھا میں نے کہا آ جی تھا لیکن آج گل کی طرح نہیں تھا توجہو کہا جی کون سا تھا میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہا جی آ بتائیں میں نے کہا سن لو اسلام کے پہلے پارلیمنٹ ہاؤز کا نام سننا چاہتے ہو تو سن لو اسلام کے پہلے پارلیمنٹ ہاؤز کا نام سنو گے محمد کا غلام مچل جائے گا منکر سڑ جائے گا نبی کے سارے غلام بیٹھے ہوئے منکر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا سارے ہاتھ اٹھا کر اس جملے پہ سبان اللہ بولیں گے میں نے کہا لوگو سن لو جو یہ کہتے ہو کہ جناب مسجد کی باتیں سیاست کی باتیں مسجد میں کہاں سے آ گئی میں نے کہا سن لو اسلام کے پہلے پارلیمنٹ ہاؤز کا نام مسجد نبوی ہے کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤز کا نام کہا جی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا پارلیمنٹ ہاؤز ہے مسجد نبوی عدالت بھی مسجد نبوی میں لگتی تھی ملک نظام ملک نظام کی باتیں بھی مسجد میں ہوتی تھی سیاست کی باتیں بھی مسجد میں ہوتی تھی ساری باتیں مسجد میں میں نے کہا انہیں زیادہ پتہ تھا یا تمہیں زیادہ پتہ ہے سگرٹ لگا کے سوٹیں مارتے ہوئے جناب مولیوی صاحب کو للکارنا مولیوی صاحب ایک اللہ چنگیاں نہیں میں نے کہا بات کرنا آسان ہے ثابت کرنا مشکل ہے سنو جسے آج اگر نراض نہ ہوتے ہو میں جملہ دے دوں لیکن اگر نراض ہوتے بھی ہیں تو بے شک دو روٹیاں زیادہ کھا لی جئے گا کیونکہ باتوں میں حقیق کر رہا ہوں تو جو ہمارے استاد کا کرتے تھے جناب جس کو جناب گھر والی دوسری بار سالن نہیں دیتی نا وہ بھی جا کے جناب مولیویوں سے بیعث کرتا ہے کہ مولیوی صاحب ایک یوں کیتا نہیں جناب ایک یوں کیتا نہیں جناب اے فلاں فلاں میں نے کہا مولی تمہارا غلام یا نوکر نہیں ہے مولی مصطفیٰ کے مسلح کا نوکر ہے مسلح رسول کا نوکر ہے ممر رسول کا غلام اور وہ وارث ہے مصطفیٰ کا وارث ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اچھا جو کمنٹ کرتے ہیں علماء ایک رام کے حلاف علماء ایسے ہیں جی مولوی ایسے ہیں ان کے چہرے بھی دیکھ لیں مولویوں کے چہرے ہوئے ان کے چہرے بگڑے ہوئے نظر آئیں گے مولویوں کے چہرے چمکتے تمکتے نورانی نظر آئیں گے خادم رزوی کے بارے میں بھی جناب یہ ڈبو خواہ چودری جیسا وہ کہتا ہے جناب خادم رزوی جیسے لوگ جو اسلام کے بارے میں کرتے ہیں نا باتیں ان سے زیادہ ہم اسلام کو جانتے ہیں میں نے کہا تجھے تو جناب یہ بھی نہیں پتا چان 29 کا کب ہوتا ہے تیس کا کب ہوتا ہے تیرا بس چلے تو جناب 27 والے دن چاند نظر آ جائے تجھے سوچھو کرنا میں نے کہا تمہاری باتوں سے بات نہیں بنتی خادم حسین رزوی وہ تھا جسے الحم سے لے کر قرآن کے الحم سے لے کر ون ناس تک پورا قرآن بھی فر فر یاد تھا پورے قرآن کا لفظ و لفظ ترجمہ بھی یاد تھا حدیثیں لاکھوں یاد تھی ترجمہ یاد تھا اور ایک نہیں ہزاروں عالموں کو تیار کرنے والے کا نام خادم حسین رزوی ہے قرآن کا ہر سیغہ جسے آتا ہو اسے خادم حسین رزوی کہتے ہیں تم باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں مولوی نہ ہوتے تو جناب یہ اچھا میں نے کہا جی مولوی نہ ایک ہی قصور ہے کہ جیڑا یہ قصور ہے کہ مولوی صاحب نے سب تو بڑی گلتی ہے کہ انہا جناب تو آٹھے ماں پہ ہوتا جڑا نکاح پڑھایا ہے نا تو اسی پیدا ہوئے ہو نہ جناب مولوی صاحب نکاح پڑھان دے نہ تو اسی پیدا ہونا سی ساری گل ختم تو میں نے کہا یہ نکاح پڑھاؤ تو مولوی جنازہ پڑھاؤ تو ممنٹے کرتے ہیں مولوی صاحب جنازہ جناب خطبہ دینا ہو جواب نماز پڑھانی ہو امام صاحب بچے کے کان میں آزان دینی ہو امام صاحب ہر معاملہ جناب جدو ترہے طلاقہ دینے دوبار جناب مولوی صاحب گل مولوی صاحب کو یہ حل نکل سکتا ہے تین طلاقے میں نے دے دی ہیں میں نے کہا ہر جگہ تمہیں مولوی یاد آ رہا ہے پھر مولویوں کے خلاف میں نے کہا نا نا خادم حسین رجی صاحب فرمایا کرتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم سارے بولو حشر کو ہوگا یہ معلوم تو ہم اللہ کا کرم ہیں ہمارا قیدہ محمد کے غلام ہیں ادھر بھی محمد کی ناموز کی بات کریں گے ہمارا جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں محمد ہمارے جو پڑے اللہ کریم مرتبت کلمہ بولنا نصیب فرمائے اس سے بڑی دعا کوئی نیساروں کی آواد آ جائے محمد ہمارے جوانوں کے ذرا ہاتھ اٹھے جائیں پتا چل جائے یہ ذرداری عمران خان جناب نواز شریف فلا فلا گیدڑ بلہ شیر فلا فلا کے لیے نہیں اٹھے ہیں یہ ہاتھ اگر اٹھے ہیں تو اللہ کے حبیب کے لیے اٹھے اٹھے گاتے ہنارا یہ ایمان والے محمد ہمارے ساروں کی آباد آجائے محمد ہمارے کون میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے جب ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کتاب چاہیے کیا کتاب چاہیے یا اللہ چاہیے فرمایا پھر آجاؤ کیا اللہ کہاں کوہِ تور پہ کتاب مل جائے گی چار آسمانی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل قرآن چار کتابیں تو ہمارے استاذ صاحب فرمایا کرتے تھے آسمان سے چار کتابیں آئی ہیں تو پنجوان ڈنڈا آیا ہے حضرت موسیٰ کو ڈنڈا بھی ہی سی نا توجہ کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات انجیل حضرت عیسیٰ پر زبور حضرت دہود پر چار آسمانی کتابیں موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کوہِ تور پہ آو کوہِ تور پہ آگئے اللہ نے فرمایا اب کتاب ملے گی یا اللہ فوراں مل جائے گی فرمایا یا اللہ کیا کرنا پڑے گا فرمایا چالی راتوں نہ چلا چالی راتوں کی عبادت اور چلا کاٹنا پڑے گا چالی راتیں عبادت کرنی پڑے گی یا اللہ چالی راتیں پھر کیا ہوگا فرمایا پھر تجھے موجزات ملیں گے کتاب بھی ملے گی موجزے بھی ملیں گے کیا ہوا پھر حضرت موسیٰ کوہِ تور پہ جاتے ہیں چالیس راتیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں چالیس راتیں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے اللہ نے تو رات عطا فرمائی اب جملہ سننا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں کوہِ تور پہ بھولا کر کتاب دی جا رہی ہے اور ویسے نہیں چالیس راتوں کی عبادت کرانے کے بعد موسیٰ کو کتاب مل رہی ہے لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی ہے جب باری کملی والے آقا کی آئی اللہ نے فرمایا اے محبوب تجھے کوہِ تور پہ یا کسی اور بہاڑ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے مابوب تیری شان یہ ہے نہ تجھ سے زیادہ عبادت کرواؤں گا نہ تجھے اپنے پاس بھلا کر کتاب دوں گا اللہ نے فرمایا اے میرے مابوب تیری شان یہ ہے تو جدر جدر جائے گا قرآن وہی آتا جائے گا قرآن کو بڑے مکی صورت نظر آئے گی کسی صورت پہ لکھا ہوگا مکی صورت کسی صورت پہ لکھا ہوگا مدنی صورت یا اللہ مطلب فرمایا جو صورت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے جو مدنی مدینے میں نازل ہوئی مدنی ہے مطلب کیا اے مابوب تیری شان یہ ہے تو مکے میں ہوگا اللہ کا قرآن مکے میں آ جائے گا اگر تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں آ جائے گا شان بکرا آمنا لدہ کس نے پڑھنا ہے ذرا ہاتھ پھائیں ماشاءاللہ تقریر کر دیں اللہ انہوں ذاتی گرمی بھی لگنی ہے تک گلہ بھی خوش کھونا ہے پیاس بھی لگنی ہے توجہ فرماؤ آپ ماشاءاللہ نبی کے گلام بیٹھیں فریش ہم نے ابھی یہ سفر کرنے بہت سے توجہ سارے محبت کے ساتھ پڑھیں میری دعا ہے جو پڑھے خواب میں آقا آئیں اور اکیلے نہ آئیں آقا کی زیارت اور نبی کے نوا سے حسن و حسین بھی نبی کے ساتھ ہو جائے گے اور آپ کو پتہ ہے عاشق ہوروں کے لیے جنت نہیں لیتا اگر ہوروں کی لالچ وہ جنت کی نعمتوں کی لالچ وہ تو کوئی نجائز نہیں ہے لیکن میں عشق رسول کا فرق بتا رہا ہوں جو عاشق ہے عاشق رسول وہ کہتا ہے چلو وہ نعمتیں تو ملیں گی لیکن مجھے ان نعمتوں کی اتنی لالچ نہیں ہے اس کو لالچ کیا ہے لالچ یہ ہے جنت میں جاؤں گا جب دل کرے گا حسن کی زیارت ہوگی جب دل کرے گا حسین کی زیارت ہوگی جب دل کرے گا صدیق پاک کی زیارت ہوگی جب دل کرے گا جناب عمر فاروق کی زیارت ہوگی جب دل کرے گا جناب عثمان غنی کی زیارت ہوگی جب دل کرے گا مولا علی کی زیارت ہوگی جب دل کرے گا حسنین کے نانا کی زیارت ہوگی چار یار سونے آ جائیں تو پھر بات ہی بن جائے آپ میں ابو بکر آ جائیں عمر آ جائیں عثمان علی آ جائیں ابو بکر وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے بتا دیا لوگوں تا قیامت جو مجھے امام امام الانبیاء مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا آل مصطفیٰ کے نعرے لگانے سے وعد نہیں منے گی آل مصطفیٰ کا غلام وہ ہوگا جو اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے امام صدیقِ اکبر کو بھی ماننے والا ہوگا جس کے پیچھے حسن حسین مولا علی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے اس کا نام صدیق ہے اور وہ صدیقِ اکبر ہے جان کا معاملہ آیا قربان نظر آئے مال کا معاملہ آیا قربان نظر آئے اولاد کا معاملہ آیا قربان نظر آئے ایک مرتبہ بیٹا کہنے لگا باجان میں کافر تھا آپ مسلمان تو ایک مرتبہ ہے کہ جنگ کے دوران آپ میری تروار کے نیچے آگئے تھے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا اب اگلا جواب سنیں حضرتِ صدیقِ اکبر کا آپ نے فرمایا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا ابادان جی بالکل آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا حالانکہ آپ جنگ میں میرے دشمن تھے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیقِ اکبر نے فرمایا اگر تُو میری تلوار کے سامنے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ محمد کا دشمن سمجھ کے واصلے جہنم کر دیر یہ ہیں ستی کے اکبر اولاد بھی قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جان مال سب کچھ اسی جگہ ستی کے اکبر کی شان میں گولڑے کا شہن شاہ سید نصیر ادن نصیر بولا گولڑے سے محبت کرنے والے بولیں درہ سبان اللہ آپ نے فرمایا تھا صدیق کو انہی توجہ آپ نے فرمایا تھا نہیں بولی ہے دنیا کو اتاسی تھی کے اکبر کی چار یاروں سے خوفت کرنے والا بولے زبان اللہ نہیں بولی ہے دنیا کو اتاسی تھی کہ اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا سیدی کہ اکبر کی وہ سیدی عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان باغ جاتا ہے یہاں پہ تو چلو معاملہ کوئی شاہد زیادہ نہ ہو این جی یہاں پہ معاملہ ہوگا تو حضرت عمیر معبیہ کا ہوگا کوئی جناب حضرت عمیر معبیہ کا گستاخ نظر آتا ہے کوئی جناب فلان فلان کا ہم عمیر معبیہ کو بھی جنتی مانتے ہیں حضرت عمیر معبیہ کو بھی جنتی مانتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں میں اپنا عقیدہ بتا کے آپ کو جارہوں اور حلفاً اللہ مرتبت کلمہ بولنا نصیب نہ کرے اگر ہمارے دل کے اندر کسی صحابی کا بغض ہو چاہے وہ صدیق اکبر ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت اطلو سفیان ہوں ہم سارے نبی کے غلاموں کے غلام ہیں مصطفیٰ کے صحابہ کے غلام ہیں سارے نبی کے وفاداروں کے غلام ہیں توجہ کرنا عمر کون ہے جس کے رستے سے شیطان باغ جاتا ہے جس کے نام سے شیطان باغ جاتا ہے پنڈی میں جاؤ نہ تو کہتے ہیں جی ہم عمر کو نہیں مانتے میں نے کہا ماننے کی بھی ضرورت نہیں حضور نے خود فرما دیا ہے شیطان عمر کے نام سے باغ جاتا ہے شیطان عمر کے نام سے باغ جاتا ہے شیطان عمر کا رستہ چھوڑ دیتا ہے جس رستے سے عمر گزر رہا ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں جب شیطان بہکائے عوض باللہ تو پڑھو سعید عمر کا بھی نام لے لیا کرو عمر کا نام لے لیا کرو یا عمر شیطان خود بہ خود بہاگ جائے یہ وہ عمر ہیں عثمان غنی کی نے میرے آقا دو اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی وہ فرمایا اگر میری بیس بیٹیاں ہوتی وہ بھی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا اور مولا علی ہم تو ساروں کے غلام ہیں مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلیم مولا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے کوئی یہ نہ کہہ دے جناب جسی کے اکبر کی شان میں آپ نے شیر پڑھا ہے علی کی شان میں نہیں پڑھا تو آپ کہیں تو میں علی کی شان میں بھی پڑھا بولے لڑا خبان اللہ اسی جگہ آپ فیر سید نصیر و دن نصیر بولے آپ نے فرمایا منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے کہہ دو درہ سبان اللہ منظر فضائے تہر میں علی کے نام پہ ہاتھ اٹھیں گے منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارا مرے دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کعب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ہم تو سارے نبی کے غلام غلاموں کے غلام ہیں چار یاروں کے بھی غلام ہیں محمد کی آل کے بھی غلام ہیں اب آخر میں توجہ فرمایی کا ایک باقیہ سناتا ہوں اور اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں کیونکہ نماز زہر بھی ہم نے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ باجمات یہی نماز زہر پڑھی جائے گی تو آپ نے انشاءاللہ نماز زہر پڑھنی ہے اور حالی نماز زہر نہیں پڑھنی اعلان ایک سوشل میڈیا پہ ہوا تھا جناب کے ضروری اعلان سمات فرمائیں آگے اس نے لکھا ہوا تھا ضروری اعلان یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہیں گے نماز ہوتی رہے گی مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے جناب کہ رمضان میں نمازیں ہوں گی تو اس کے بعد ختم نہ نہ رمضان میں بھی ہوں گی رمضان کے بعد بھی ہوں گی پیدا ایک مہینہ نہیں ہر وقت ہر لمحہ مسلمان مسلمان رہنا چاہیے توجہ تو ضرور کی نماز بھی پڑھی جائے گی اب آخر میں ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں اور میری گفتگو ختم توجہ کیجئے گا اللہ کریم ان کے مدنی ساؤنڈ سسٹم مدینے والے کے کرم سے دعا کریں اللہ ان کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے جو بھی مصطفیٰ کا سچا غلام ہے اللہ سب کو برکتیں دے توجہ کرنا قیامت والا دن ہوگا روایات کے اندر آتا ہے جب نام آمال تولے جائیں گے نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ جب آمال تولے جائیں گے گناہ زیادہ نیکیاں کم فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے یہ آخری واقعہ ہے توجہ آپ کی چاہوں گا اٹھنا بیٹھنا آپ نے نہیں کرنا توجہ جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے اسی دوران حضرت آدم پکاریں گے وہ کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو میں نے کہیے حضرت آدم کی بھی سنت حضرت آدم بھی پکاریں گے نبی کو یا محمد میرے آقا فرمائیں گے آدم علیہ السلام کیا ہوا تو آپ فرمائیں گے وہ دیکھیں آپ کے غلام کو آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو میرے آقا فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں رک جاؤ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ وجہ فرمایے میرے غلام کو دوبارہ نام آمال پہ میزان آمال پہ لاؤ آمال دوبارہ تولو وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ کا حکم ہو گیا تو اللہ سے جب پوچھیں گے اللہ فرمائے گا فرشتوں جیسے میرا محبوب کہہ رہا ہے ویسے کرتے ویسے کرتے جاؤ جب اس کو نبی کے غلام کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے بریاء کا فرشتوں کو روک دیں گے فرمائیں گے دوبارہ میزان عمل پہ لاؤ اسے میزان عمل پہ دوبارہ لائے جائے گا جب وہ میزان عمل پہ دوبارہ آئے گا دوبارہ آمال تو لے جائیں گے نیکیوں والا پلڑا ہلکا گناہوں والا پلڑا باری ہو جائے گا پھر حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ اللہ کے معبوب نبی فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ اتنی جلدی کیا ہے میرے آقا ایک ایک کاغذ نکالیں گے ایک سفید کاغذ نکالیں گے اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے وہ کاغذ والا پتہ وہ کاغذ والا ٹکڑا رکھنے کی دیر ہوگی نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ جب فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے وہ عرض کرے گا اے فرشتوں جنت میں بات میں لے کے جانا پہلے اس حسین چیرے والے کی بارگاہ میں لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں لائیں گے جب حضور کی بارگاہ میں آئے گا عرض کرے گا اے حسین چیرے والے آپ کون ہیں تو آقا فرمائیں گے تُو تو مجھے بھول گیا مگر میں تجھے نہیں بولا میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا وہ رسول ہوں جس پہ تُو درود و سلام پڑھتا رہا عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ کاغذ کون سا تھا میرے آقا فرمائیں گے میرے غلام جو تُو میری ذات پر دنیا میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا میں نے اس درود و سلام کو سنبھال کے رکھا تھا یہ کاغذ درود و سلام والا میں نے سنبھال کے رکھا تھا یہ میں نے پڑھے میں رکھا ہے تیرا نیکیوں والا پڑھا باری ہو گیا ہے تو گویا وہ کہے گا شان بکھے را آمین آدھے اب آخر میں سارے عزیز لگوائیں اپنی تاکہ اس ذکر کی برکت سے اللہ مرہوم کے درجات بلند فرمائے اللہ جناب تیمور صاحب جناب مآسٹر محمد منظور صاحب کے گھر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے سارے نبی کے غلام ذرا پڑھیں نہ محبت کے ساتھ پتہ لگے مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں سب کی آواز آئے توجہ میری طرف اس کے بعد ہم دعا بلند آواز اپنے سینے کا زور لگا کر پڑھیں گے شان وکھرا آم ناد لالدہ شان وکھرا شان وکھرا آم ناد لالدہ نہیں کوئی سونا سونا تیرے نالدہ پوری زندگی ہماری گزرے گی تو حضور کے ذکر میں گزرے گی انشاء اللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے گی اور ہم گویا یہ کہیں کہ یہ صدا تھوڑی آسان ہے سارے لگائیں گے گفتگو غتم پوری زندگی آپ یہ صدا لگائیں قیامت والے دن بھی یہ صدا لگا رہے ہوں گے وہ صدا کون سی ہے وہ صدا یہ ہے میرے ہونٹوں پہ رہتا ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر ربی کے بلا پڑھیں گے میرے ہونٹوں پہ رہتا ہے یہ نعرہ یا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں سارے میرے ہونٹوں پہ رہتا ہے یہ نعرہ یا ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارہ یا میرے ہونٹوں پہ رہتا ہے یہ نعرہ یا ہمیں ہمیں ہمیں